عزمت شخین و سلسلہ عبوالعلائی جہانگیری آئیے عبوالعلائی سلسلے کے بزرگوں کا عقیدہ سلسلہ عبوالعلائی کی مشہور کتابوں سے پیش کرتے ہیں حضرت دادا میاں نبی رضا خان عبوالعلائی جہانگیری رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی اور مرید حضرت شفیع نایت حشن شاہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب کسی نے دادا نبی رضا صاحب سے فضلت شخین صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ازمائین کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت نبی رضا شاہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے عقیدے میں چاروں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ازمائین ایک جان چار قالب یعنی کہ چار تن ایک جان ہیں اور فضلت کا حال خدا بہتر جانتا ہے البتہ ترتیب خلافت کا معاملہ ظاہر ہے آگے فرمایا کہ حضور سرکار دو عالم تازدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار شخین اہل بیعت اتحار و اولیاء کرام کی محبت ارادت عقیدت و تصدیق کے زذاب واضب و تازیم میں چست مجبوط رکھے اور ہر کام میں ان حضرات کا وسیلہ پکڑے عزاز زہانگیری اب آگے حضرت شاہ عنایت حسن ابو اولائی نے حضرت دادہ میہ نبی رضا خان ابو اولائی کا شجرہ طریقت نقش بندیا سیدین ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ سے 34 واسطوں سے ملتا ہوا دکھایا ہے اور جب حضرت ابو بقر شدیق کا نام مبارک شجرے میں آتا ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ حضرت فخر العارفین شید عبدالحی چٹگامی جہانگیری رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ نبی رضا ابو اولائی اور حضرت سید حقیم شاہ سکندر ابو اولائی جہانگیری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد اور شاہیب قرامت فقرہ گزرے ہیں ان کے بارے میں حضرت سید حقیم شاہ سکندر ابو اولائی اپنی کتاب سیرت الفخر العارفین میں لکھتے ہیں کہ حضرت خوازہ فخر العارفین نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنا اولین فرائز میں سے ہے اگر اہل بیت سے محبت رکھنا شیعت ہے تو ہاں ہم شیعہ ہیں شیعہ اگر حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم ازمائین کو برا نہ کہتے تو وہ سب سے اچھے تھے چنانچہ وہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر شدی کے حضرت عمر فارخ حضرت عثمان غلیر رضوان اللہ علیہم کو برا کہتے ہیں اس لئے ان میں اور ہم میں فرق ہے ان کی حالت ایسی ہے کہ دودھ تو ہے مگر اس میں موت ملا ہوا ہے سیرت فخر العرفین